اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیون منٹس لیکچر کی طرف سے لیکچرار اسلامک سریڈیز اور سبجیکٹ سپیشلسٹ اسلامک سریڈیز کے آج دوسرے لیکچر میں خوش آمدید پہلے نمبر پہ سب سے پہلے ہم یہ دعا کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملکی صورتحال کافی خراب ہے اور انٹرنیٹ سروس بھی کئی جگہوں پہ موطل ہے ہم کوشش کریں گے کہ یہ لیکچر آپ تک ویڈیو کے صورت میں انشاءاللہ مل جائے تو آج کا لیکچر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کل لیکچر میں جو ہمارا پہلا لیکچر تھا ہم نے کچھ بنیادی تعارف دیکھا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن پاک کی کچھ بیسک انفرمیشن پہلے لیکچر میں لی تھی اور تدویر نے قرآن پاک کے چار پوائنٹ ہم نے کل ڈسکس کیے تھے آج کے لیکچر میں میں آپ کو پہلے آؤٹلین بنیادی بتا دیتا ہوں کہ ہم نے آج کون کون سی چیزیں ڈسکس کرنی ہیں پہلے نمبر پر ہم آج کے دن انشاءاللہ ہوتے ہیں قرآن کے نازل ان کے قرآن پاک کے منزلوں کے بارے میں کچھ انفرمیشن لیں گے کہ قرآن پاک کے کتنی منزلیں ہیں کون کون سی منزلیں ہیں کس کس صورت میں کون کون سی منزلیں ہیں کیونکہ یہ وہ قویسن ہے اگر آپ جانتے ہوں یہ اکثر لیکچر آر کے کمیشن میں پیپر میں ایک یا دو قویسن اس طرح کے لازمی پوچھ لیے جاتے ہیں قرآنی منازل کے بعد ہم انشاءاللہ ہوتے تیسرے نمبر پر ہم بلکے پہلے دوسرے نمبر پر لکھ رہتے ہیں حرف مقتعات کو دیکھیں گے حرف مقتعات کے بعد ہم انشاءاللہ ہوتے جو قرآنی صورتیں ہیں قرآن پاک کے صورتوں کی کتنی قسمیں ہیں کون کون سی قسمیں ہیں اور کتنی قسمیں کون کون سی صورتیں ہیں وہ دیکھیں گے اور قرآنی صورتوں کے نام یہ ہم دیکھیں گے چوتھے نمبر پر اگر ہمارے پاس لیکچر کے دوران ٹائم ہوا اور کچھ اہم سوالات یہ انشاءاللہ ہوتے ہم یہ ہماری آج کی بیسک آؤٹلین ہوگی جو ہم نے آج کے لیکچر میں جس کو انشاءاللہ ہولیز ڈسکلوز کرنا ہے تو آئیے جی شروع کرتے ہیں ہم سب سے پہلے قرآنی منازل سے آج کا جو ہمارا پہلا ٹاپک ہوگا وہ قرآنی منازل ہے قرآن پاک کی سات منزلیں ہیں اور یہ آپ جانتے ہیں کہ سٹسی بات ہے کہ قرآن پاک کی سات منزلیں ہیں تیس سپارے ہیں ایک سو چودہ صورتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ قرآن پاک میں آئی ہوئی ہے اور یہ ہم نے کال ڈسکس بھی کیا تھا قرآن پاک کی سات منزلیں ہیں اچھا اب کوئسن کی آتا ہے کوئسن آتا ہے کہ قرآن پاک کی منزل کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں پر ختم ہو رہی ہے یہ دیکھنے میں تو قوشن بڑا سمپل سا ہے بڑا آسان سا ہے ایزی سا ہے لیکن جو حافظ قرآن ہے ان کے لئے تو یہ بڑی ایزی چیز ہے کیونکہ وہ حافظ ہوتے ہیں اور قرآن پاک سے وہ کہلنے کہ ایزی ہوتا ہے ان کے لئے فریکونٹلی اس کو وہ پڑھتے ہیں منزل ہوتی ہے وہ سب کی وقیرہ لیکن جو حافظ نہیں ہوتے ان کے لئے یہ تھوڑا سرا پرابلم ہوتا ہے تو اب قرآن پاک کی سات منزلیں ہیں اب ہم نے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اور ان کا اختتام کہاں سے ہوتا ہے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن پاک کا جو آغاز ہے وہ کت لفظوں سے ہوتا ہے اچھا یہ سارے لفظوں کو یاد کرنے کا ایک طریقہ کا یہ ہے کہ آپ نے ایک لفظ ذہن میں رکھنا ہے اور وہ ہے فمی بشوک یہ ایک لفظ ہے یہ مجموعہ ہے یہ کیا فمی بشوک اب اس فمی بشوک کا مطلب کیا ہے آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں جی فا یہ جو لفظ دکھا ہوا ہے اس سے مراد ہے سورت فاتحہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا پہلا پہلی منزل شروع ہوتی ہے وہ سورت فاتحہ سے شروع ہوتی ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر میم ہے میم سے مراد ہے سورت المائدہ یعنی کہ یہ سورت مائدہ سے شروع ہوتی ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ کہہ لیں جی کہ یا ہے یہاں سے مراد سورہ یونس ہے یہ ہم سورتوں کا آغاز پڑھ رہے ہیں اسی طرح با ہے با سے مراد سورت بنی اسرائیل ہے یعنی کہ چوتھی جو ہماری چوتھا جو چوتھی منزل ہے جو قرآن پاک کی وہ سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہوتی ہے اسی طرح شین ہے اس سے مراد سورت شورا ہے پانچویں جو منزل ہے وہ سورت شورا سے شروع ہو رہی ہے اس کے بعد آغاز واو ہے اور اس سے مراد وسافات ہے یہ قرآن پاک کی چھٹی جو منزل ہے اس سے وسافات سے شروع ہو رہی ہے اور یہ جو ہے یہ سورت قاف ہے یہ یہ ہے آغاز یہ جو میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے یہ ہے آغاز آغاز کے لئے آپ نے لفظ ذہن میں رکھنا ہے فمی شوک اب یہ دیکھنا ہے کہ اختتام کہاں پر ہوتا ہے یہ بھی کوسٹن آجاتا ہے یعنی کہ یہ تو لکھا آپ نے سمجھ لیا اور آپ کو سمجھ بھی آگے کے لیے دوسری منزل کا آغاز سورہ مہدہ سے تیسری کا سورہ یونس سے چوتھے کا بنی سرائل سے پانچویں کا سورت شورا سے چھٹی کا سورت وسافات سے اور ساتویں اور آخری منزل کا سورت قاف سے آغاز ہوتا ہے اب اسی طرح ان کا اختتام جو ہے وہ بھی ہم ذہن میں رکھ لیتے ہیں اور آپ نے اسی کے لیے بھی ایک لفظ ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے اور وہ ہے میں یہاں پر آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پر لکھے دیتا ہوں نتن فی یہ مجموعہ ہے آسانی ہے تھوڑا سی ایک دو دفعہ ترس کریں گے آپ تو آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا اب نتن سے کیا مراد ہے یہاں پر لکھ لیتے ہیں ان سے مراد ہے سورت النساء اسی طرح تا سے تا سے مراد ہے سورت توبہ یہ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری منزل کا اختتام ان کے پہلی منزل کا پہلی منزل کہاں پر ختم ہو رہی ہے سورت النساء پر ختم ہو رہی ہے یہ اختتام سورت نساء پر پہلی منزل ختم ہو رہی ہے تیسری منزل یہ جو ان نون ہے یہاں سے مراد ہے سورت النحل تیسری منزل کا اختتام جو ہے وہ سورت نحل پہ ہو رہا ہے اسی طرح یہاں پر فا ہے فا سے مراد سورت الفرکان ہے یہ جوتھی منزل یہاں پر ختم ہو رہی ہے اسی طرح یا ہے یہاں پر یا سے مراز سورہ یاسین ہے یعنی کہ جو ہماری پانچویں منزل ہے وہ سورہ یاسین پر ختم ہو رہی ہے اور ہاں لکھا ہوا ہے ہاں سے مراز سورت الحجرات ہے یہاں پر چھٹی منزل کا اختتام ہو رہا ہے اور نون یہ تو مشہور ہے آخری جو ہماری سورت ہے سورت الناس یہاں پر آ کر سورت الناس پر آ کر ساتویں منزل کا اختتام ہو رہا ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے دو پہلنے کے فارمولاز رکھ دی ہیں آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے آغاز کے لیے قرآنی منادی ایم سی گزہ سارے دیکھئے ایک ایک ایم سی گز بڑا اہم ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جناب جی آپ اور ایک اور چیز ایم سی گزہ ہیں وہ اچھے طریقے سے تھوڑا سارا کوشش کر کے اور آپ کو کہلے کے ان کو یاد کرنے کا طریقہ کردی چھوٹی سی کوشش ہے دوبارہ اس کو دیکھ لیں آغاز کے لیے فمی بشوکن فاتح مائدہ یونس بن اسرائیل شعراء صاف فادر قاف یہاں سے سورتوں کی منازل کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ اختتام ہے نتن فی نون سے سورت النساء تا سے سورت توبہ نون سے سورت نحل فی سے سورت الفرکان یاسی سورت یاسین حی سے سورت الحجرات اور نون سے مراد سورت الناس یہاں پر آپ کہلیں کہ سورتوں کا اختتام ہو رہا ہے اچھا یہ ایک اور اہم چیز ہے اور وہ یہاں پر ہی ہم لکھ دیتے ہیں اور وہ ہے تعداد یہ نہیں کہ یہ بھی کوئشن آرہت ہے بعض دفعہ کہ پہلی منزل میں کتنی سورتیں ہیں دوسری منزل میں کتنی سورتیں ہیں تیسری منزل میں کتنی سورتیں ہیں چوتھی پانچویں چٹی اور ساتویں منزل میں کتنی سورتیں ہیں تو جو پہلی میں یہاں پر ترتیب سے لکھ دیتا ہوں آپ یہ کہہ لے کہ یہاں پر اس لکھ لیتے ہیں آسانی کے ساتھ یہ ہماری پہلی منزل ہے دوسری منزل تیسری منزل چوتھی اور اس کے اسی کے ساتھ پانچویں منزل چھٹی منزل اور ساتھویں منزل پہلی منزل میں چار صورتیں ہیں اب یہاں پہنے یہ بھی چھوٹا سار ٹریک ہے چار ہے اب چار میں ایک جمع کریں گے تو ہماری پانچ ہو جائے گی یعنی کہ دوسری منزل میں پانچ صورتیں پہلی منزل میں چار صورتیں ہیں دوسری منزل میں کتنی ہے جی چار میں ون پلس کیا پانچ ہوگی اب پانچ میں ٹو پلس کرنا ہے پانچ میں ٹو پلس کریں گے تو یہ سیون یعنی کہ تیسری منزل میں کتنی صورتیں ہو جائیں گی سات صورتیں ہو جائیں گی اسی طرح سات میں پھر نو پھر ہم دو پلس کریں گے تو یہ پھر ہماری نو یعنی کہ چوتھی منزل میں ہماری نو صورتیں ہو جائیں گی اور اسی طرح ہماری پانچویں منزل میں نو میں دو جمع کریں گے تو پھر یارہ ہو جائیں گی اور یارہ میں دو جمع کریں گے تو تیرہ ہو جائیں گی یہاں تک آپ نے فارمولے کے ساتھ یاد رکھنا ہے چار صورتیں ہیں پہلی منزل میں دوسری منزل میں پانچ ہیں یعنی کہ یہاں پر ون پلس کرنا ہے پھر اس کے بعد پانچ میں دو جمعہ کر لیں گے سات سات میں دو جمعہ کریں گے نو نو میں دو جمعہ کریں گے یارہ یارہ میں دو جمعہ کریں گے تیرہ یہ ساری ہیں چھ منزلوں کے صورتیں اب ان سب کو پلس کر لیں گے اور جو باقی بچیں گی definitely وہ ساری کے ساری آخری منزل میں جائیں گی اور جو باقی بچتی ہیں وہ سکسٹی فائیو صورتیں ہیں تو یہ ہماری قرآنی صورتوں کی تعداد یعنی کہ یہ بھی آپ کوئشن آ سکتا ہے کہ کون سی منزل میں کتنی صورتیں ہیں تو پہلی منزل میں چار صورتیں ہیں چار میں ایک جمع کیا پانچ ہو جائے گی اور پانچ میں پھر دو جمع کیا پھر دو جمع کیا پھر دو اور پھر دو اس طرح کر کے یہ ساری چیزیں ہم پلس کرتے جائیں گے چار پانچ اور سات نو یارہ تیرہ اور پھر ساتویں نمبر پہ جو باقی صورتیں بچ جائیں گی وہ ہمارا آپ کہہ لیں کہ جو آخری صورتیں بچ جائیں گی وہ ساری ہماری وہ صورتیں ہوں گی جو آخری منزل میں ساتویں منزل میں آپ کہہ لیں کہ جائیں گی تو یہ تھی ہمارا پہلا ٹاپک جو ہے یہ کلیر ہوا قرآنی منازل کا پہلا ٹاپک کلیر ہوا اس کے بعد ہم دوسرا ٹاپک کے طرف آتے ہیں اور وہ ہے حروف مقتعات کا یہ بھی question اچھا یہاں پر یہ بھی question آتا ہے اس کے بارے میں بھی ایک یا بعض دفعہ دو ایم سی کیوز پوچھ لیے جاتے ہیں حروف مقتعات کے بارے میں کہ یہ بتا دی یہ کتنے ہیں کون کون سے ہیں پھر اس میں ہوا میم صورت کے بارے میں بھی آتا ہے اور مسلمیات صورتوں کے بارے میں بھی چیزیں آتی ہیں حروف مقتعات دیفنیٹلی انڈرسوٹ سی بات ہے یہ وہ ہیں جن کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کیوں آئے تھے یہ عرب کے جو کہلے کہ جو لوگ تھے جو اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو عجم یعنی گنگا کہتے تھے ان کے لیے آئے تھا کہ آپ اس کے مقابل کو ایک یا دو ہی حرف بنا کے لے ہو یہ بارے تفصیل ہے ہم اس کی طرف نہیں جاتے آتے ہیں حروف مقتعات دوسرا ٹپک ہم شروع کرتے ہیں حروف مقتعات حروف مقتعات کی جو تداد ہے یہ بھی ساری چیزیں دیکھتے ہیں کتنی صورتوں میں آیا ہے وغیرہ وغیرہ یہ جی تقرار کے ساتھ اور تقرار کے بغیر دو طرح استعمال ہو رہے ہیں دونوں طرح میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں تقرار کے ساتھ جو ان کی تداد ہے وہ سیونٹی ایٹ ہے اور جو تقرار کے بغیر ہے وہ چودہ ہیں تقرار کے ساتھ اور تقرار کے بغیر کا مطلب کیا ہے تقرار کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ فرض کر لیں ہاں میم ہے تو اب ہاں میم ایک دو دفعہ بلکرین سات دفعہ آیا ہوا ہے اسی طرح نون ہے نون والکالمی ومایہ سترون یہ ایک دفعہ آیا ہوا ہے اب یہ تقرار ہے اب اس میں تقرار بھی آگے مزید ہے مثال کے طور پر ہاں میم ہے نا تو اب جو ہاں میم لکھا ہوا ہے اس کو ایک اور ایک یہ اس طرح کونٹ کیا گیا ہے یہ ایک اور ایک یہ دو اسی طرح ہاں میم یہاں پر پھر آیا وغیرہ پھر یہ ایک اور پھر یہ ایک دو ایک دو تین چار یعنی کہ یہ چار دفعہ بن جاتا ہے اس طرح کر کے تقرار ہے یعنی کہ تقرار سے مراد یہ ہے کہ جتنی دفعہ بھی ایک حرف آیا ہوا ہے وہ سارے کاؤنٹ کیے ہیں تو یہ ہے تقرار کے ساتھ اور تقرار کے بغیر کیا ہے کہ یہ مفرد کر ہے حامیم ہے تو اس کو ایک ہی ڈجٹ کاؤنٹ کیا گیا ہے اور وہ حامیم ایک ہی ہے اچھا اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر ہم سات اور آٹھ کو اگر دیکھیں ہم سات اور آٹھ کو جمع کریں تو یہ بندہ ہے پندرہ یعنی کہ ہم دیکھیں سات اور آٹھ ہم یہ اگر جمع کریں تو یہ بن جاتا ہے پندرہ اور پندرہ اور اب ہم اس پندرہ کو اور اس چودہ کو اگر جمع کریں تو یہ بن جاتا ہے انتیس سمجھ رہے ہیں بات کو یہ پہلے دیکھیں دیکھیں یہ مشکل چیز نہیں ہے اتنی بس تھوٹی ساری آپ آپ کہہ لیں کہ اس کو آزی آزا سانی کے ساتھ اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کو یہ بہت بات کلیر ہو جائے گی تقرار کے ساتھ سیونٹی ویٹ ہے سات جمع آٹھ پندرہ اور تقرار کے بغیر چودہ چودہ جمع پندرہ کریں تو یہ انتیس بن جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ انتیس صورتوں کے آغاز میں حروف مقتعات استعمال ہوئے ہیں یعنی کہ حروف مقتعات کتنی صورتوں کے شروع میں استعمال ہوئے ہیں انتیس صورتوں کے شروع میں اور اس سے پہلے آپ دو قوشن یاد کریں گے تو دیکھیں ایسے بولے کرنی آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے کانسپٹ کلیر کیجئے بات کو سمجھئے وہ کیا ہے کہ آپ نے تقرار کے ساتھ دیکھے سیونٹی ایک سات جمع آٹھ پندرہ تقرار کے بغیر چودہ ایک ایم سی گوز یہ بھی کلیر ہوا ایک ایم سی گوز یہ بھی کلیر ہوا پندرہ جمع چودہ انتیس اس کا مطلب کیا ہوا کہ انتیس صورتوں کے شروع میں حروف مقتعات استعمال ہوئے ہیں ان انتیس میں سے جو ہے چھبیس جو صورتیں ہیں وہ ہماری مکی صورتیں ہیں اور جو باقی تین صورتیں ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں مطلب چھبیس مکی صورتوں کے شروع میں حروف مقتعات استعمال ہوئے ہیں اور تین مدنی صورتوں کے آخر پر آپ کہلیں کہ حروف مقتعات شروع حروف مقتعات استعمال ہوئے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں حروف مقتعات کی جو اقسام ہیں وہ حروف مقتعات کی اقسام کتنی ہیں آپ کہلیں کہ ایک حرفی آتا ہے یہ مختلف پانچ قسمیں ہیں پہلے نمبر پر ایک حرفی حروف مقتعات آتے ہیں دو حرفی حروف مقتعات بھی آجاتے ہیں اس طرح تین حرفی حروف مقتعات بھی آتے ہیں اور چار حرفی حرف مقتعات بھی استعمال ہوئے ہیں اور پانچ حرفی حرف مقتعات بھی استعمال ہوئے ہیں یہ اس کی آپ کہہ لیں کہ پانچ ہمسلہ ہیں اقسام ہیں پانچ طرح سے آتے ہیں اب پہلے ایک حرفی یہ تین ہے یہ کل کتنے ہیں تین حرف ہے یہ تین ہے یہ تین ہے ایک حرفی اس کے بعد دو حرفی ہیں یہ دس ہیں یہ کل کتنے ہیں یہ دس ہیں اس میں آگے پوری تفصیل ہے میں انچار نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح تیسرے نمبر پر تین حرفی ہیں اور جو ان کی تعداد ہے وہ تیرہ ہیں اور اسی طرح جو چار حرفی ہیں ان کی تعداد دو ہے اور جو پانچ حرفی ہے وہ صرف ایک ہے جس کو ہم کاف ہا یا این اور سواد کہتے ہیں یہ والا امسلکل یہ جو یہ لکھا ہوا ہے آخری یہ ایک دو اگر آپ پاسٹ پیپر دیکھیں تو اس میں پوچھا بھی گیا ہے کہ پانچ حرفی حروف مقتعات کی تعداد کتنی ہے تو وہ پانچ ہے اسی طرح وہ چار حرفی کی بھی پوچھ سکتا ہے تین حرفی کی بھی پوچھ سکتا ہے دو حرفی اور دس آپ کہلیں کہ ایک حرفی کی بھی اگزیمپل وہ پوچھ سکتا ہے اچھا یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا حرف مقتعات سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے اگزیمپل یہ یہ جو امسلہ ہیں یہ جو میں نے آپ کے سامنے نوٹ کی ہیں یہاں پر اس کو سوڑا ریز کر دیتے ہیں اور تیس میں سے یہاں پر لکھ لیتے ہیں چھبیس جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں اور جو تین ہیں یہ میں یہاں پر لکھے دیتا رہا ہوں اور وہ مدنی صورتیں ہیں یہاں پر ہم ایک نئی ہیڈنگ بنا لیتے ہیں اور وہ ہے سب سے زیادہ حرف مقتعات کون سا استعمال ہوا یہاں پر یہ قویشن بھی آ رہتا ہے ہمارا سب سے زیادہ حرف مقتعات کون سا استعمال ہوا ہے یہ ہے جی سب سے زیادہ جو استعمال ہوا ہے وہ نمبر ایک پر ہے ہم اس کو کہتے ہیں ہامیم یہ آپ نے قویشن بھی پڑا ہوگا کہ ہوا میم صورتوں سے کیا مراد ہے یعنی کہ ہوا میم سے مراد یہ ہے کہ کون سی ایسی صورتیں ہیں جن کے شروع میں ہامیم استعمال ہوا ہے تو کل سات دفعہ کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے حرف مقتعات پہلے نمبر پہ یہ سات دفعہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے اور سورت غافر ہے سورت فصیلات ہے سورت شورا ہے سورت زخرف ہے سورت سورت دخان سورا جاسیہ سورت احکاف یہ سورت نمبر چالیس سے لے کر فورٹی سکس یعنی سورت نمبر فورٹی اور فورٹی فورٹی ون فورٹی ٹو فورٹی تری فورٹی 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 فائف اور فورٹی سکس یہ سات سورتیں ہیں جن کے شروع میں ہامیم سات دفعہ استعمال ہوا ہے اور یہ ترتیب سے ہے یہ کون سے ہے یہ ترتیب سے حرف مقتعات جو ہے دوسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ حرف مقتعات استعمال ہوا ہے وہ ہے ہمارا الف لام میم یہ الف لام میم جو ہے یہ چھے دفعہ یہاں پر اس میں لکھ جاتا ہوں نیچے یہ چھے دفعہ استعمال ہوا ہے اور اسی طرح یہ جو ہے الف لام میم یہ قرآن پاک میں حرف مقتعات جو ہے یہ چھے دفعہ استعمال ہوا ہے اوکے دی چھے دفعہ استعمال ہوا ہے یہ دوسری اور تیسری سورہ بقرہ میں ہے صورت علی امران میں ہے آہ انقبوت صورت الروم صورت اللکمان اور صورت سجدہ میں یہ استعمال ہوا ہے اسی طرح آہ جو پانچویں نمبر پر ہے ہماری تیسرے حرف جو سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے وہ ہے علی فلام را علی فلام را جو ہے یہ پانچ دفعہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے اس پانچ سو ان پانچ ان پانچ سورتوں کے جو نام ہے سورہ یونس ہے ہود ہے یوسف ابراہیم اور سورہ حجر اور ان پانچ میں سے پانچ میں سے جو چار صورتیں ہیں وہ انبیاء کرام کے نام پر ہیں انبیاء کرام کے نام پر ہیں یہ ان پانچ میں سے وہ چار صورتیں ہیں اسی طرح اب اس کے بعد جتنے بھی ہیں نون ساد کاف جو چاہے ایک حرفی ہے یا چاہے دو حرفی ہے وہ سارے کے سارے ایک دفعہ استعمال ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ سات دفعہ ہامیم چھے دفعہ علی فلامیم اور پانچ دفعہ علی فلام را استعمال ہوا ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ایک دفعہ ہی استعمال ہوئے ہیں ہمارا دوسرا جو ٹاپک ہے حرف مقتعات کا وہ بھی کلیر ہوتا ہے اب آتے ہیں یہ تیسرے نمبر پر قرآنی صورتوں کی اقسام یہ بھی ایم سی کو بڑے اہم ہے اور یہ بھی ایم سی کو پوچھے جاتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہوں گے ان کو مثال کے طور پر سب وہ توال ہیں مہین ہیں مسانی ہیں مفصل صورتیں ہیں ان کی تعداد کتنی ہیں وغیرہ وغیرہ یہ ٹاپک کے اہم صورتیں ہیں دیکھتے ہیں یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں یہ تیسرے ڈاپک جو ہماری آج کی گفتگو ہے وہ ہے قرآنی صورتیں قرآن پاک کی جو صورتوں کی اقسام ہیں ہم اس کو کہہ لیں کہ وہ بنیادی طور پر چار مشہور قسمیں ہیں ایک منتہ دے کریں ایک منتہ دے کریں ایک منتہ دے اوکی دی آجاتے ہیں جو قرآنی صورتوں کی طرف قرآنی صورتوں کی جو مثالیں ہیں وہ چار مشہور قسمیں ہیں پہلے نمبر پر ہے جی آپ کہہ لیں کہ سب اتوال میں کوشش کروں گا ساری یہ کہ وائٹ برڈ پر کلیر ہو جائیں اور آپ اس کو اینڈ پر اگر آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے یا سالسط نوٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کو سالسط نوٹ بھی کرتے جائیں سب اتوال کے بعد جو ہے وہ معین صورتوں ہیں یہ کون کون سی ہیں کیسی کیا ہے ان کے اندر وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں معین کے بعد جو صورتیں ہیں وہ مسانی صورتیں ہیں اور مسانی کے بعد جو چوتھے نمبر پر صورتیں ہیں وہ ہے مفصل صورتیں سب اتوال صورتوں کی تعداد میں پہلے تعداد لکھ لیتا ہے پھر اس کو سالسط نوٹ کرنا سب اتوال سات صورتوں ہیں سات صورتیں ہیں بنیادی یہ وہ صورتیں ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سب سے طویل صورتیں ہیں اور اس میں کون کون جی صورتیں آتے ہیں وہ یہاں پر لکھ لیتے ہیں سب سے پہلی اس میں البکرہ ہے الانعام ہے اور اس کے بعد صورت النساء ہے صورت النساء کے ساتھ ساتھ المائدہ ہے المائدہ کے بعد العراف ہے اور العراف کے بعد صورت الانفال وہ بھی اس میں آتی ہے اور بعض لوگ الانفال اور التوبہ کو اکٹھا ہی کاؤنٹ کرتے ہیں یہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا تو یہ ایک دو تین چار پانچ چھے اور ایک رہ گئی ہے بکرہ علی عمران علی عمران نے لکھی گیا ہاں البکرہ کے بعد علی عمران صورت علی عمران علی عمران تو یہ ساتھ سب اتوال صورتیں ہیں جو قرآن پا کے سب سے طویل صورتیں ہیں دوسرے نمبر پڑھاتے ہیں معین صورتیں معین صورتوں کی جو تعداد ہے وہ سترہ ہے سترہ صورتیں ہیں معین وہ صورتیں جن کی آیات کی تعداد یہ اس کی ڈیفنیشن بھی لکھ لیتے ہیں ہم یہاں پر جن کی آیات کی تعداد سو سے لے کر یعنی کہ سو سے کم سو سے کم ہوگی اور دوسو تک ہوں یعنی کہ ایسی صورتیں جن صورتوں کی تعداد جو اس کی ورسز ہیں جو اس آیات ہیں وہ سو سے کم ہیں اور دوسو تک ہیں یعنی کہ دوسو سے زیادہ نہیں ہے بلکہ دوسو تک ہی ہیں ان صورتوں کو معین صورتیں کہا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ صورتیں ہیں ایک تبرانی کی روایت ہے سندن معلوم نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرمایا کہ زبور کے بدلے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زبور جو تھی اس کے بدلے میں مجھے معین صورتیں قرآن پاکی جو ہیں جن کی آیات سو سے کم ہیں اور دوسو تک ہیں وہ مجھے معین صورتیں زبور کے بدلے میں دی گئی ہیں اس کے بعد آرہے تھے مسانی صورتیں مسانی صورتوں یہاں پر میں لکھ لیں تو یہ نا ہم اس لئے میں تداد لکھ رہے ہیں یہ میں سورہ سورہ ڈیفنیٹیٹ بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے یہ ان کی تداد ہے اوکی دی یہ ہم نے لکھے تو دیا ہے میں نے زبور کے بدل لیکن یہ کہاں سے لے کے کہا تھا کہ یہ بھی لکھ لیں سورہ یونس سورہ یونس سے لے کر یہ آپ کی آتی ہیں سورہ شورا تک یعنی کہ معین صورتوں کی جو تداد ہے وہ سورہ یونس سے لے کر سورہ شورا تک معین صورتیں ہیں اوکی دی آتے ہیں اس کے بعد مسانی صورتیں مسانی صورتیں وہ ہیں کہ ان کی آیات کی تداد سو سے کم ہو سو سے کیا ہو کم ہو ان کو مسانی صورتیں کہا جاتا ہے اور یہ صورت نمل سے صورت الحجرات تک یہ ہماری جو ہیں یہ مسانی صورتیں ہیں اور ان کی تداد جو ہے تئیس ہے یہ اس میں اگر کوئی پاسیبل ہے غلطی بھی ہو سکتی ہے ہراب بندہ حرفے کول یا حرفے آخر نہیں ہوتا اگر آپ کو کوئی لگے تو آپ میسیل کر کے بعد میں بھی یا کمیٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ تداد میں کوئی مسٹیک ہے لیکن میں جا گیٹ پر کلکلیٹ کروں گا یہ ہو کہ آپ کی سو چودہ صورت انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گی سات صورتیں سابو اتوال ہیں معین صورتیں سترہ ہیں جن کی آیات کی تداد سو سے لے کر دو سو تک ہوتی ہے یونس سے لے کر سور شورا تک یہ سترہ صورتیں ہیں اور اللہ کے نبی نے ایک تبرانی کی روایت میں فرمایا کہ زبور کے مدلے مجھے معین صورتیں دی گئی ہیں مسانی صورتوں کی تداد ٹونٹی تھری ہے ایسی صورتیں جن کی آیات کی تداد سو سے کم ہے سو سے کم ہوگی مسانی صورت سے زیادہ دو سو تک ہو جائیں گی تو معین ہو جائیں گی اور یہ صورت ان نمل سے صورت الحجرات تک ہیں اور کیلئی صورت مفصل مفصل صورتوں کی تداد بعد میں لکھتے ہیں پہلے آپ کو یہ بتا دو کہ مفصل صورتیں ہوتی کون سی ہیں مفصل صورتوں سے مراد ہے ایسی صورتیں جس میں آپ کہلیں کہ تفصیل بیان کی گئی ہے دیکھنے میں یہ سمجھا رہا ہے کہ مفصل ہیں تو تفصیلی صورتیں ہوں گی اور تفصیلی ہیں تو ظاہری بات ہے بڑی بڑی صورتیں ہوں گی نہیں بڑی بڑی صورتیں تووال ہیں مفصل کو صورت مفصل یا آپ کہلیں کہ مفصل کیوں کہتے ہیں اس میں دو ریزن ہے پہلے نمبر پر تو کہا جاتا ہے کہ یہ چونکہ آیات کے اعتبار سے اگرچہ بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں لیکن اپنے اندر معانی کے اعتبار سے بہت وسیع ہیں اور بہت تفصیل کا تقاضہ کرتی ہیں اس لیے ان کو مفصل صورتیں کہتے ہیں کیونکہ آیات کی کونٹیٹی کے اعتبار سے تو یہ لیمیٹڈ ہیں یہ شارٹ ہیں لیکن ایکسپلینیشن کے اعتبار سے تشریح کے اعتبار سے یہ بہت بڑی صورتیں ہیں ایک ریزن تو یہ بیان کی جاتی ہے دوسری ریزن یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ اصل میں چھوٹی چھوٹی صورتوں کی درمیان فاصلہ کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یعنی کہ مفصل یہ فیصلہ سے لیا گیا ہے کہ یہ قرآن پاک کی چھوٹوں کے درمیان فیصلہ کرتی ہیں اس لیے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تو بہرحال مفصل صورتوں کو یہ مفصل کہتے ہیں یہ اس کی ریزن ہے ایم سی کو اس دن نہیں ہے لیکن یاد ہونا چاہیئے مفصل کی آگے تین قسمیں ہیں یہاں پر ہم اس کو منشن کر لیتے ہیں کہ طوال مفصل ان کے آگے تفصیل لکھتے ہیں پھر وہاں پر ڈسکس کرتے ہیں یہ کون کون سی ہیں دوسرے نمبر پر طوال کے بعد ہے جی اوسات مفصل میں یہاں پر تفصیل پر ساری لکھتے ہیں پھر وہاں پر ڈسکس کرتے ہیں اور آخر پر تیسرے نمبر پر ہے جی قصار مفصل جیسا کہ آپ نام سے جانتے ہوں گے کہ طوال ہیں ان کے ایسی صورتیں جو مفصل ہیں لیکن تھوڑی طویل ہیں یہ صورتیں وہ اٹھائیس ہے اور یہ آپ کہلیں کہ صورت قاف سے لے کر صورت مرسلات تک یہ ہماری اٹھائیس صورتیں ہیں صورت طوال مفصل اسی طرح جو اوسات مفصل ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ پندرہ ہیں اور یہ صورت النبا صورت النبا سے لے کر صورت اللیل تک یہ صورت اللیل تک یہ پندرہ صورتیں ہیں اور اسی طرح یہ سارے مفصل جو ہیں یہ بائیس صورتیں ہیں سوری چھویس لکھ دیئے یہ بائیس صورتیں ہیں سارے مفصل جو ہیں اور یہ آپ کہلیں کہ صورت الزہا سے لے کر صورت الزہا سے لے کر صورت الناز تک بنتی ہیں اس طرح کر کے یہ اب توالی مفصل کی ڈیفنیشن تو میں نے مفصل صورتوں کی ڈیفنیشن تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دی کہ مفصل صورتیں وہ ہیں جن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جن کا فصل یعنی کہ فیصلہ کیا گیا ہے الادہ کیا گیا ہے ان کو یا پھر یہ وہ صورتیں ہیں جو الفاظ کے اعتبار سے تو مختصر ہیں لیکن تفصیلاً اور معنی و مفہوم کے لحاظ سے یہ بڑی واضح ہیں اب اس میں توالی مفصل کی تعداد اٹھائیس ہے اور ساتھ مفصل کی تعداد جو ہے اور کسوارے مفصل کی جو تعداد ہے وہ اب کہلیں کہ بائیس صورتیں ہیں اب ان کو ذرا جمع کریں تو آٹھ اور دو دس اور پانچ پندرہ یہ پندرہ اور ایک دو دو چار ایک پانچ اور چھے یہ پینسٹھ صورتیں بنتی ہیں مفصل صورتوں کی تعداد جو ہے وہ پینسٹھ ہے اب اگر ان کو پلس کریں ساروں کو میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ کمی بیشی ہو سکتی ہے اس میں لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو ساتھ اور سترہ اور تیس سترہ اور تیس کو اگر جمع کریں تو ہم یہ بن جاتا ہے جی سات اور تین دس تیس اور دس چالیس چالیس اور ساٹھ ہو گئے سو ایک سو پانچ اور سات اور پانچ بارہ یہ ساری صورتیں اگر ہم پلس کریں یہ والا جمع کریں یہ جمع کریں یہ جمع کریں اور یہ تو یہ ایک سو بارہ صورتیں بنتی ہیں تو دھو کہاں پر گئیں اصل میں دھو کم نہیں ہوئی بلکہ ایک اس میں صورتہ ہو جائے گی جو کسی بھی کہتا گریمی ہے اگر آپ دیکھیں وہ نہیں ہے اور دوسرے نمبر پر یہاں پر آپ دیکھیں ایک یہ آپ ہم لکھیں ایک صورتہ دو تین چار پانچ چھے اور یہ میں نے سات اگر آپ سات دیکھیں تو میں نے الانفال اور توبہ کو اکٹھا لکھا ہوا ہے تو یہ اگر ہم سب اتوال میں دیکھی جائے تو سات صورتیں ہیں لیکن یہ اس لئے وہ سب اتوال کی کٹھا کری میں اس کو اکٹھا رکھتے ہیں تو یہاں پر ایک دوسری صورت توبہ آجے گی تو اس طرح کر کے یہ ایک سو چودہ صورتیں ہو جائیں ساری جو مختلف اگزیمپل میں مختلف طرح پوچھی جاتی ہیں ایک دفعہ دوبارہ ایک دفعہ گو تھو کر لیں سب اتوال صورتیں اس کے بعد دوسری نمبر پر معین صورتیں ہیں جن کی تعداد سترہ ہے اور یہ وہ صورتیں ہیں جن کی آیات کی تعداد سو سے لے دو سو تک ہے اور اللہ کے نبی کی مفصل اٹھائیس ہیں صورت کاف سے لے مرسلات تک اور ساتھ مفصل پندرہ ہیں صورت نبی سے لے صورت لیل تک کسار مفصل کی تعداد بائیس ہے صورت زہار سے لے صورت ناس تک یہ اس طرح کر کے ہماری ایک سو بارہ صورتیں بنتی ہیں صورت فاتح اور صورت توبہ پوائنٹ آئے ہم دیکھیں اس میں کچھ دوٹیڈ بھی کچھ آتے وغیرہ کم ہو سکتے ہیں اس کو دیکھ لیں اور اگر آپ لگے تو آپ کمنٹ کر لازمی بتائیے ایک دوسرے نمبر پر ان کے موضوع کیا ہے کون 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 سو ٹاپک ڈسکس کیے گئے وہ ہمارا ٹاپک آج نہیں ہے کیونکہ وہ تفصیلی چیزیں ہیں ہم تیار کر رہے ہیں تو اس لئے ہم اس کو بیس پر ہی رکھیں گے اگر آج آتے ہیں دوسرے دو ٹاپک اور قرآنی صورتوں کا ٹاپک بھی ہوگی اور یہ بھی ہوگیا قرآنی صورتوں کے نام دیکھتے ہیں کہ قرآنی صورتوں کے نام کون کون سے بڑی مشہور ہیں سب سے پہلے نمبر پر تو اس میں آتی ہے سورة فاتحہ سورة فاتحہ کے بہت زیادہ نام بیان کیے گئے ہیں اس کو باب القرآن کہا جاتا ہے اس کے علاوہ سب المثانی بھی کہا جاتا ہے یہ سورة فاتحہ تو آپ اس کو نوٹ کر لیجئے فاتحہ کتاب سورة شفا سورة نور سورة دعا سورة المناجات سورة سوال فاتحہ القرآن سورة السلات وغیرہ وغیرہ یہ سارے سورة فاتحہ کے نام ہیں سورة فاتحہ کے بعد یہ بھی ایک 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 چھوٹی سورة النساء چھوٹی سورة نساء کس کو کہا جاتا ہے سورة الطلاق کو کہا جاتا ہے اسی طرح سنام القرآن یعنی کہ قرآن کی جو قوحان ہے وہ کس صورت کو کہا جاتا ہے سورة البکرہ کو کہا جاتا ہے اسی طرح زینت القرآن قرآن کی زینت کونسی صورت ہے وہ صورت الرحمان کو کہا جاتا ہے اور قلب القرآن قرآن کا جو دل ہے وہ کون سے صورت ہے وہ صورت یاسین ہے صورت یاسین کو کہا جاتا ہے اسی طرح صورت یہ میں ام سی کوئی جو بھی آیا ہوا ہے صورت کتال صورت کتال کی صورت کو کہا جاتا ہے اور وہ صورت کتال کہا جاتا ہے صورت محمد کو دیکھنے میں تو یہ بڑا عجیب لگ رہا ہے کتال سے قتل و گارت ذہن میں آ رہی ہے لگتا ہے کہ صورت نفال میں جائے گا یا صورت توبہ میں جائے گا تو کتال صورت توبہ یا انفال میں نہیں جائے گا بلکہ یہ صورت محمد میں جائے گا یہ ہم اس کو آگے وضاحت بھی اس کی کریں گے انشاءاللہ جب ہم تفصیل سے پڑھیں گے اس کو اسی طرح صورت تودی الودا کرنے والی الودا کرنے والی صورت کون سی ہے وہ صورت النصر ہے اور یہ وہی صورت ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی خطبہ حجت الودا کے موقع پر جب ایام تشریق چل رہے تھے تو ایام تشریق کے دنوں میں یہ صورت تودی جو ہے یہ نازل ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اس صورت کو سن کے رونے لگ پڑے تو صحابہ نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں حالانکہ آج تو خوشی کا دن ہے آج تو فتح کا دن ہے فرمایا کہ نئی اصل میں تو ان آیتوں پر غور کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق روئے اور کہا کہ اللہ کے نبی کے جانے کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے کیونکہ ان کیا اب کہلیں کہ جو کام ہے وہ پورا ہو چکا ہوا ہے تو اس لئے صورت تودی جو ہے یا اس کو ایک اس کا ایک اور بھی نام ہے وہ بھی میں یہاں پہ لے کر دیتا ہوں صورت الودا یعنی کہ الودا کرنے والی جو صورت ہے وہ صورت النصر ہے اذا جا نصر اللہ والفت اسی کے ساتھ ساتھ صورت ایک اور یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں دو وہ ہے سلسل قرآن سلسل قرآن کس کو کہتے ہیں اور ربو القرآن کس کو کہتے ہیں یہ قرآن پاک کے صورتوں کے نام ہے اور اسی طرح نصف القرآن نصف القرآن کس کو کہا جاتا ہے سلسل قرآن یعنی کہ ایسی صورت جس کو پڑھنے سے سلس قرآن ون تھرڈ کا سوا ملتا ہے وہ صورت علی اخلاص کو کہا جاتا ہے اس کی پیچے علماء کرام یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں زیادہ تار توحید بیان کی گئی ہے اور صورت صرف صورت اخلاص میں ہی قلحو اللہ احد اللہ سمد میں ہی یہ پوری صورت صرف توحید پر بیسٹ ہے اس لئے قرآن پاک کا ون تھرڈ جو ہے جو توحید پر بیسٹ ہے وہ اسی صورت میں بیان ہو گیا ہے اسی طرح اس لئے صورت اخلاص اس کو کہا جاتا ہے ربو القرآن جو ہے قرآن پاک کا چتھائی حصہ وہ صورت القافیرون کو کہا جاتا ہے سورت القرآن کو کہا جاتا ہے ون تھرڈ یعنی کہ آپ اس کو کہہ لیں ہافہم اس کو کہیں گے اور اسی طرح ربو القرآن کو ون فورت کہیں گے جو کوارٹر ہوتا ہے ان کے چار اس سے کر کے اس میں ایک قصہ ربو القرآن کا اسی طرح جو قرآن پاک نصف القرآن جو کہا جاتا ہے وہ صورت الزلزال کو کہا جاتا ہے ازاز الزلت العرض الزلزالہ وغیرہ یہ صورت ہے اوکے دی اس کے علاوہ باقی صورتوں کے میں نام جس بتا جاتا ہوں آپ اس کو لکھ لی جئے گا صورت المصابیح جو ہے صورت حامیم سجدہ کو کہا جاتا ہے صورت الانسان صورت الدہر صورت الدہر کو کہا جاتا ہے اور صورت سبحان یا صورت الاسراء یہ صورت بن اسرائیل کو کہا جاتا ہے جو صبحان اللہ یہ اسراء بیابدہ اللہ من المسجد الحرام ہے اسی طرح یہ باقی سارے کوئسٹنز ہیں اور یہ انشاءاللہ اس میں جو بھی ٹاپکس آگے ہوں گے وہ آپ مزید دیکھ سکتے ہیں کچھ صورتوں کے نام اور بھی بڑے لکھی ہوئے ہیں زیرت القرآن روح القرآن وغیرہ وغیرہ سارے بھی نہیں کور کی جا سکتے آپ اس کو خود بھی پڑھئے دیکھئے ایک چیز بڑی اہم ہے اور وہ ہے آپ کا مطالعہ میں نے بڑھ کے آپ کو پڑھا دیا اور آپ کو آپ نے تو بس وہ سنا ہے جو میں نے بولا ہے جب تک آپ خود نہیں پڑھیں گے آپ کو آپ اس پیپر کو پاس نہیں کر سکتے یاد رکھیے گا اگر آپ پیپر پاس کر بھی لیں تو آپ انٹرویو کلیر نہیں کر سکتے ریزن پتہ ہے کیا مطالعہ جب تک آپ خود نہیں پڑھیں گے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا وجہ کیا ہے کہ آپ نے دیکھیں میں نے آپ کو ایم سی کیوز یاد کروائے آپ نے یاد کر لیے پاسیبل ہے کہ ایم سی کیوز آئے ہیں اور پاسیبل ہے کہ نہ آئے کیونکہ سلیبس بہت زیادہ وسیع ہے آپ جب خود پڑھیں گے آپ جب خود سٹڈی کریں گے آپ جب مطالعہ کریں گے اٹلیسٹ ایک گھنٹہ کر لیں دو گھنٹے کر لیں جب تک آپ وہ خود پڑھیں گے پھر آپ کو اس کا فائدہ ہوگا تو یہ چیز آپ نے مطالعہ لازمی انشاءاللہ میں ہماری موضوعاتی بخس ہیں میں انشاءاللہ علیہ السلام آج کوشش کروں گا کہ آپ کے گروپ میں وہ شیر کر دی جائیں آپ وہاں سے اس کو دیکھ کر اپنا مطالعہ آپ پڑھئیے لازمی یاد رکھیں گے پڑھنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا مجھے فائدہ نہیں ہوگا پڑھیں گے آپ آپ کو ہی فائدہ ہوگا گائیڈ لینڈ آپ لے سکتے ہیں رہنمائی آپ لے سکتے ہیں کیا پڑھنا چاہیے کون سی کتاب پڑھنی چاہیے کس طرح پڑھنی چاہیے انشاءاللہ علیہ السلام اس میں ہم انشاءاللہ فولی کاؤپریٹ کرے گا ہمارا ادارہ آپ کے ساتھ لیکن یاد رکھیں گا آپ نے ہی پڑھنا ہے وہ آپ نے بڑی اچھی کونٹیشن لکھی ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ اس دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جو آپ کو بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہے آپ نے ہی اپنے آپ کو چینج کرنا ہے جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے کچھ بھی دنیا میں بدلنے والا نہیں ہے گول کے بھی کسی نے نہیں پلانا تویز باندھ کے کسی نے نہیں پلانا کوئی کلیا کوئی فارمولا کوئی ٹونا ٹوٹکا کوئی بنگالی بابا اور کوئی آپ کہلیں کہ روحانی بابا ایسا نہیں ہے جو آپ کو دم کر کے دے دے اور آپ کتاب حفظ کر لیں نہیں پڑنا ہے تو ہی آپ کا کام چلے گا اور کیلئی قرآنی منازل کا ٹاپک بھی کلیر ہوا حروف مقتات بھی کلیر ہوئے صورتیں بھی کلیر ہوگی قرآنی صورتوں کے نام بھی بنیادی بنیادی بتا دیئے آتے ہیں جی چوتھے نمبر پانچ میں نمبر پر قرآن پاک کے اہم سوالات قرآن پاک کے اہم سوالات بہت زیادہ ہیں سارے کلیر نہیں کی جا سکتے لیکن انشاءاللہ عزیزز کو ہم نیکس ٹاپ